سو کیا آپ نے فائیور پروفائل جو ہے وہ بنا لیا ہے اور کیا آپ کا اوڈرز نہیں آرہے اگر ایسی سیچویشن میں ابھی دیکھر آپ لوگ فسے ہیں سو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ میں آج بتانے جا رہا ہوں فائیور کا وہ ٹوپ سیکرٹ جس کے تھوڈرز گگز پر آتے ہیں اور گگز پر آنے سے آٹومیٹکلی آپ کے اڈنگ جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے فائیور پر سو یہ کیا ٹکنیک ہے یہ کیا ٹرک ہے بہت سمپل ہے آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام ہے شامد دیم اور اگر آپ میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے گا کیونکہ آج میں فائیور پر وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جس کی تمام طرح فائیور سیلنس کو وہ ضرورت ہوتی ہے اور یہ میری ڈیسیٹ سے ہے جب سے میں نے فائیور کا فریلانسنگ کورس کھایا اور اس کے بعد جب سورنس کے کچھ سے اتنے کسٹنز اور اتنی زیادہ گگز جو انسٹاگرام پہ آپ لوگوں نے ڈی ایم کر دی اس کے تو دیفرنٹلی آپ کی گگز پہ کلک بھی آگئے ہوں گے میرے سب گگ کو انیلیسز کرنے کے بعد میں کچھ فائیور کے ٹوپ سیلرز اور لیول دو سیلرز کو بار بار انیلیسز کر رہا تھا ڈیفرنٹ نیچز کے اندر میں نے گرافک ڈیزائن نیچ میں ڈیجیٹل مارکٹنگ نیچ میں وی ڈی ایڈی ایڈنگ نیچ میں ایک چیز انیلیس کی اور وہ یہ تھی کہ آپ ایسی گگ کریئٹ کریں ایسی سرویس سیل کریں فائیور پہ جس پہ ایک کلائنٹ آئے اور بغیر آپ سے بات کیے آپ کی گگ کی ایمیج دیکھیں آپ کی ڈسکرپشن پرے اور اپنا جس سوٹیبل پیکیج ہے اس کو سرجی سیلیکٹ کر کے آرڈر کر کے چلا جائیں اور فائیور ایسی او بات کی بات ہے اتنا میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگوں کے امپریشنز آتے ہیں کلکس آتے ہیں لیکن آرڈرز نہیں آتے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے جو گگ اور سرویس دے رہے ہیں فائیور پر وہ فائیور سرویس کلائنٹ کونفیڈنچلی جو ہے وہ نہیں وہ بیئر کر سکتا اس کو اس کی مثال کیسے یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ فیس بوک پر جو ایڈز لگائے جاتی ہیں ان کی دیفنیٹلی گگ سرویس بنتی ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ اور اچھی خاصی سیل ہوتی ہیں اپور پر فریلانسر پر اور دوسرے پلیٹ فرم پر اچھی خاصی فیس بوک مینجر کے نام سے ہے اس کی فیس بوک کمیونٹی مینجمنٹ لیکن اگر فائیور کی وہ گگ سی بات کی جائے تو وہاں پہ اگر آپ فیس بوک کی کمپین چلا رہے ہیں تو یہاں پہ ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ فائیور پر جو کلائنٹ آتا ہے وہ بہت زیادہ جلدی کے اندر ہوتا ہے اس کو جلدی سے فیصلہ کرنا ہے جلدی سے سارا کچھ کرنا ہے وہ آپ سے کونٹیکٹ کرے گا اس کو آپ نے جلدی سے سیٹسفائٹ کرنا ہے کیونکہ وہ کافی جلدی میں ہوتا ہے کیونکہ فائیور چلاتا ہے فیس بوک پر ایڈ اور فیس بوک سے اگر کلائنٹ آ رہا ہے یا ارگینکلی سٹ سے آ رہا ہے سو وہ فوری فریلانسر ہائر کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور کر لیتے ہیں زیادہ در فریلانسر ٹائم کی ساری گیم ہے آپ کو پتا ہے لیکن اس ٹائم کی گیم کو آپ یوز کیسے کریں گے جہاں پہ میں آپ کو چھوڑا سا ایک کونسپ سمجھاتا ہوں کیونکہ میں یہ تھا کہ فیس بوک ایڈ اگر کسی نے چلانا تو دیفنیٹلی آپ کو اپنے کاؤنڈ کے ایکسیس دے گا فیس بوک پیج کے ایکسیس دے گا ایڈبرٹائزنگ رول لے گا آپ کو وہاں پہ سو جب بھی آپ اس کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں ایک کمیونکیشن ریکوائیڈ ہے اور ایک سلو پروسیس ہے اور مائیڈ بھی پوسیبل اگر آپ ایک نئے بگنر ہیں سو فائیور کا آپ کو ایزا نیو بگنر سیلر سمجھ کی وہ بندہ اوڈر کری نا کیونکہ اس کو پتا کہ آپ کو ایک کام فرس ٹائم ہے آپ کی پروفائل پر ریویوز نہیں گیا یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کلائنٹ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے ایون اگر ریویوز بھائی آ بھی جائے نا پھر بھی یہ پروبلم رہتا ہے کہ اگر میں کسی انٹرو بنا کے دے رہا ہوں کسی یوٹیوب چینل کا with their name سو وہ سمپلی آئے گا آ کے میری جو گگ پر ایمیج میں نے آجا پورٹ فولیو لگایا اس کو دیکھے گا اور آرڈر کر دے گا اسی طرح اگر میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی نیچ میں بات کروں سو وہ اگر ایسیو کی نیچ ہے سو ایسیو میں کی ورڈ ریسرچ اچھی نیچ ہے کہ میں اگر بلوگ لکھ رہا ہوں اور مجھے بلوگ سے ریلیٹڈ لوگ کمپیٹیشن کی ورڈ چاہیے جن کا لوگ کمپیٹیشن ہے اور ایزی ٹو رینک ہے with words کتنے ورڈ رکھنے ہیں سو میں ایک ایسی گگ کی تلاش کروں گا جو کہ کی ورڈ ریسرچ کر کے جاتی ہوں اس کی ورڈ ریسرچ والی گگ پر میں نے انیلیسیس کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ دیکھ پہلے میں ایک اون پر جیسی والی ویڈیو لے کے آیا تھا اس پہ بھی اور کی ورڈ ریسرچ ویڈیو ان کے گگز پہ بہت زیادہ اوڈرز آتے ہیں اور اس کی مین وجہ بھی یہی ہے سو فائیور کے جتنے مین سیلرز ہیں وہ پرائیورٹی رکھتے ہیں اس چیز کو کہ وہ جائیں جاتے ساتھ اوڈر پلیس کریں اور ان کا جو ہے اوڈر کمپلیٹ کر کے آپ ہون دے on the time سو آپ کی نیچ ویڈیو ریٹنگ ہو سکتی ہے بٹ گگ آپ نے ایسی بنانی ہے فرسٹ سٹیپ ہے یہ کہ اس پہ کلائنٹ ڈریکٹ آکے ویڈاوٹ کمیونکیٹنگ یو آرڈر کر لے کیونکہ فائیور کی جو فریلانس مارکٹ پلیس ہے اس کا بزنس موڈل یہ ایسا ہے کہ وہ کلائنٹ وہاں پہ بہت جلدی آتا ہے نو ڈاؤٹ وہاں پہ بائرز ریکویسٹ مجود ہے جن کو میں آپ کو سینڈ کرنے کا کہتا رہتا ہوں جو کہ ٹین ملتی ہیں ڈیلی کی اور ڈیلی کی ڈیلی یوز کیا کریں اس کے تروں ایمپریشنز اور کلکس پڑتے ہیں فائدہ ہر چیز کا اگر دی ہے انہوں نے تو ڈیفنیٹلی ہے اور اب تو پروموٹڈ گگز کا جو اپشن انہوں نے دے دیا ہے جو لیول ون سیلڈ ہے میری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں بھی اب وہ شو کرتا ہے سپیسیفک گگز کے اوپر کہ آپ اپنے اس گگ کو پروموٹ کریں اور مزہدار بات یہ ہے کہ فائیور خود جو ہے دس ڈالر دیتا ہے شروع میں پروموٹ کرنے کے لئے گگ کو بعد میں اپنا کارڈ انٹیگریٹ کر کے کر سکتے ہیں سو بعد میں آسانی ڈیفنیٹلی ہوتی ہے لیولز اچیف کرنے کے بعد سو فرسٹلی فوکس ایسی گگ کریٹ کرنی ہے جس میں کلائنٹ ڈریکٹ آئے یعنی کہ شوٹ ویئر پروسیس ہونا چھوٹی سکیل ہو چھوٹا کام ہو آپ بڑی گگ بھی بنایں سات گگز بنانے کی اوپشن ہے آپ کو جو اچھی سرویس لگتی ہے اس میں کیورڈ ریسرچ کر کے لو کمپیٹیشن اور only related کیورڈز ڈالنے ہیں سر آپ نے related کیورڈز ڈال کے کریں انشاءاللہ جو ہے وہ کام آپ کا سیٹ رہے ہیں یہ سیکرٹ فارمولا پتا چال گیا یہ واقعی بہت ویلیڈ ہے میں نے جو ریسرچ کیا ہے اس میں میں نے یہ چیز انیلیسز کیا یہ پریمیم کونٹنٹ ہے میرا بھائی فری میں باندھ دیا قدر کرنا لائک کرنا ویڈیو کو اور ایون اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کرنا ٹھیک ہے اس طریقے کہ آپ اپنی گگز پر اوڈر لے لیتے ہیں فرسٹ کام کمپلیٹ اوڈرز اب آپ کی گگ پر آگئے اپنی ایک کمپیٹیشن انیلیسز کرنا آپ نے اپنی جو بھی گگ بنانا جا رہے اس کا کمپیٹیشن انیلیسز کرنا only related keywords ڈال لیں جیسا کہ میں بتاؤں گا اگر آپ 2D animation دے رہے ہیں تو 2D animation لکھیں فائیور کے سیلنگ ڈیچ بورڈ میں وہ definitely ہم practical ویڈیو میں نیکس میں دیکھیں گے اس لئے چینل سبسکرائب بیل آئیکن لازمی پریس کر لینا تاکہ آپ کو جو ہے نوٹیفکیشن مل جائے miss out now playlist بنا دوں گا اس کے انہیں ساری ویڈیوز اب آئیں گی کیونکہ یہ 2.0 ہے یہ نیا بوٹکیم شروع ہوگا فائیور کا لوگوں کو گائیڈ ہوگا آپ ایک question جتنے تھے میں امید کرتا ہوں جب میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ آپ لوگوں نے achieve کر لیا ہے اور اس کو آپ نے implement کرنا ہے تھوڑا سا سوچنا اپنی gigs کھولیں جو gigs working نہیں کر رہی انہیں ساں delete کر دیں ان پہ implications ویوز ہے ہی نہیں نا اگر 6-6 مینے سے بنی ہیں delete کر دیں نئی بنائیں gigs images ڈالیں کوشش کریں جس طرح on page SEO ہے اسی طرح SEO google پہ جس طرح ہوتی ہے اسی طرح fiverr پہ بھی آپ نے کرنی ہے اب میرے کوشش بھی یہی ہوگی کہ میں جو next ویڈیوز لاؤں گا fiverr پہ gig selling سے related جو skills سکھاؤں گا آپ کو without knowledge ہوں گی اسان skills ہوں گی وہ اسی لیے ہوں گی کہ آپ without آپ ورڈپرس ویس ویب سائٹ پہ چلے جائیں سو انہوں نے سمپلی لکھا جا کہ آپ کی ویب سائٹ بان جائے گی ہمیں آپ کا logo چاہیے ہمیں آپ کا slogan چاہیے brand name چاہیے content description چاہیے about چاہیے contact us page content send کر دیں home page کا وہ بنا بنو کے send کر دیتے آپ as a beginner کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں fiverr پہ سو اس کا میں نے آپ کو success بتایا اگر آپ نینہ کامیاب ہو رہے تو اس کا یہ success ہے اس کو try out کریں اپنی gigs کو جو view theme ہے اس کا یہ یہ رکھ لیں کہ client ہے direct order کرے اور چلا minimum to minimum one thousand impressions آپ کی gig پہ اگر ہے نا اس کا مطلب ہے وہ gig صحیح ہے اور اگر اس پہ clicks آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے image ٹھیک ہے اور اگر clicks آنے کے بعد order نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے آپ service جو sell کر رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے sell نہیں کر رہے ہیں اس میں کچھ آپ نے غلط لکھا ہویا order now کے button کے وقت کچھ description میں اور جو pack name ہوتا ہے وہاں پہ اس کی details کے اندر کچھ ایسی چیز ہے جو کہ client کو سمجھ نہیں آ رہی اس کے نیچے آپ faqs بھی ڈال سکتے ہیں یہ چار سے پانچ چیزیں ہیں چار سے پانچ انٹرسنگ tips تھے آپ لوگ سے شیئر کرنے میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کے کلیر کٹ پہنچ چکے ہوگی اس کو implement کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا ریزلٹس اچھے شو ہوئے اور نیکس ویڈیو کے لئے تیار رہیے گا آپ لوگوں سے انشاءاللہ بیری سون جو ہے ڈسکس ہوگی thanks for watching this ویڈیو اللہ حافظ